بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اہم خبریں اور تجزیہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں آج رکھوں گا امریکہ سے پہلے بڑی خبر جو ڈانلڈ ٹرمپ ریس میں آگے نکل گیا آگلا صدر امریکہ کا ڈانلڈ ٹرمپ ہوگا بائیڈن کے جانا لازمی ہے یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہے اس میں امریکی الیکشن انتہائی اہمیت اور دوزار چوبیس کے سال میں بڑی تبدیلیاں ہوگی آج کی ویڈیو میں پنجاب کی صورتحال پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کس طرح کلین سویپ تمام نشستیں جیتے گی اور نون لیگ کو جو ستر نشستوں کی فائنل آفر کرائے گی اس پہ بات کریں گے اور عوامی اور انٹرنیشنل میڈیا کا جو شور اٹھا پنجاب میں دفعہ 64 جلسوں ریلیوں پر اب یہ پابندی صرف تین چیزوں پر اسلحہ فائرنگ اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ تک مطلب اب آپ ریلیاں جلسے نکال سکتے ہیں تین دن جمعہ ہفتہ اتوار پاکستان کی قوم کے لیے اتہائی اہم کیوں ہیں لاعمال آپ کے سامنے رکھوں گا پورا تحریک انصاف پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں لیکن کامیابی کے نئے ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ اب کوشش کریں کہ ناجائز حکومت ناجائز وفاقی کا بینہ اور ناجائز قبضہ گروپ واردات کرے گا لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی وہ میرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن کمیشن کا تو میمبر خود مانگ رہا ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہے خان کی تصویر تو ہے خطرات الیکشن کے بھی بڑھتے جا رہے ہیں تسلسل چاہتے ہیں نگران حکومت کا عدلیہ اور ریاست کے درمیان درمیانی راستہ کیسے نکالا گیا سائفر کا بیانیاں اب کیوں اچانک بدلا گیا خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن بیس فروی تکیس ملتوی شویب شاہین کی کامیابی ہے اور خان کو خوفزدہ کرنے کی ایک اور ناکام کوشش اور یہاں پر ایک بڑا ایم سوال جو بکلا خان سے ملتے ہیں یہ پیغامات خان کے عوام تک منوان پہنچتے ہیں یا کچھ تبدیلی ہوتی ہے بیچ میں کوئی واردات تو نہیں ہے کیا انہیں بھی امیدواروں کی طرح حالت دینا چاہیے اور جو سکول کے طلبہ نے پہلے ایک طاقتور شخص کو ناکام کیا اب علامہ اقبال یونیورسٹی کے بچوں نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کیا وہ میں آپ کو آگے تفصیل سے بتاتا ہوں لشکر یزید معاف کیجئے گا پنجاب پولیس اور جو بلوچ خواتین کا جو دھرنا بل آخر انہوں نے ختم کروایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور سما نیوز کا بدنام اینکر ندیم ملک اٹھائی گیرہ بشرا بی بی کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا تھا اپنا شجر نصب اتار تو اسے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دفعہ 144 عوامی دباؤ تھا انٹرنیشنل پریشر تھا فل فور ترمین کی کہ اب صرف اسلے کی پابندی کوڈ آف کنڈکٹر فائرنگ تو یہ تو ویسے بھی تحریک انصاف کے لوگ پورا من جماعت ہیں یہ معاملہ تھا ہی نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی عوام کے لیے یہ ریلیاں جلسے بڑے اہم ہیں انتخابی مہم کے لیے یہ آپ کا چھاپ پوسٹر اتارتے ہیں تو آپ وہ پوسٹر کیوں نہیں لگاتے جس کے پیچھے گوند لگی ہو یا پنجابی میں سے کدھر لیوی لگی ہوتی ہے وہ لگائیں راتوں کو 12 بجے سے صبح 4 بجے تک یہ مہم شروع کریں اس وقت میں کے پینا فلیکٹی ضرورت نہیں ہے حلقے میں امیدواروں کو نشانات لازمی یاد کروانے خدا کے لیے مہم شروع کریں بار بار اب جو میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے جو اس وقت قوم کو یاد رکھنی ہوگی دیکھیں پاکستان کی سیاست ہو کھیل کا میدان ہو کوئی جنگ ہو یہ فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے لوگ نیوٹرل لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں یہ پاکستان کی عوام ہمیشہ ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے جو مظلوم ہو مقبول ہو یہ دونوں تحریک انصاف کے پاس اب تیسری اہم بات آپ کے تاثرات آپ کا بیانیاں باڈی لینگویج فاتحانہ انداز یہ مرے مکے کندے جھکے نہیں سار اٹھا کے تاثر پیدا کرنا ہے اور وہی کامیاب ہو یہ اصحاب کی جنگ ہے عوام کو بتائیں کہ آپ کا ووٹ زائع نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ جیت ہماری لازمی ہے کان کھول کر سن لیں آپ لوگ یہ تمام جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مایوسی کے اتارے اپنے کندیشن دیسی دے کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو یہ تاثر قائم کرنا ہے یہ پتھر پر لکی رہے ہیں دنیا کے تمام سروے ماہرین الیکشن کمیشن ادارے طاقتوار ججز سیاستدان یہ سب مانتے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت طاقتوار جماعت خان مقبول رہنما تحریک انصاف الیکشن کلین سویپ کرے گی اب آپ کو یہ تاثر بھی بنانا ہے بلٹ کرنا ہے اس پر کام کرنا ہے اور میں آپ جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ ذہن میں رکھے پاکستان کی ٹیم کمزور ترین ٹیم آپ کا فاسٹ بالر وکار یونس زخمی خان کا کپتان کا کندہ زخمی پارٹ ٹائم میڈیم پیس بالر نوجوان انزمام الحق وسیم اکرم یہ انڈر سکسٹین ٹائپ ٹیم جیت کی وجہ رہنما اور لیڈر خان تھا جو زخمی اس وقت بھی زخمی آج بھی آج بھی ٹانگ میں تکلیم میں خوش ہوں کیونکہ زخمی ٹائگر خطرناک ہے قوم بھی زخمی ہے خان ٹائگر کی شرٹ پہن کے گراؤن میں ٹاس کرنے آئے تھا کوئی یاد ہوگا بریسنگ گون میں اس نے کہا تھا ٹیم قوم کورنر ٹائگر ہے آج وہی صورتحال ہے آج پوری قوم زخمی ہے قوم بھی انڈر سکسٹین ہے کپتان بھی زخمی ہے بائیس مہینوں میں طاقتور مشینری نے آئین اور قانون کو پامال کیا بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارا پورے نظام کو پیلتالی روضہ کھلوار کیا لیکن یہ قوم انشاءاللہ دوبارہ اٹھے گی یہ جمعہ ہفتہ اتوار تین دن ہے آپ کا بڑے اہم خان انشاءاللہ باہر بھی آئے گا اور ایک دفعہ یقین کرنے یہ صرف خان کو اپنی سزا سنا کے یہ ولی اپنی انا کی تسکین اپنی دہشت قائم کر رہا ہے ایک دفعہ دکھانا چاہتے ہیں مریم نواز کی خواہشات پوری نواز شریف کے مطالبے پوری فضل اور ایمان کے دعوے باجوا کی دھمکیاں ڈانلڈ ڈو اور امریکہ کے سائفر بائیڈن کی انٹرنیشنل پاور کا دعوی یہ ایک دفعہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاہوں یہ سزائیں بہت بھی سنا سکتے ہیں جو انشاءاللہ فوراں ملتوی ہوگی اور خان انشاءاللہ الیکشن کے بعد فاتحانہ انداز میں باہر بھی آئے گا انہی کے پروٹوکول سے انشاءاللہ یہ میں آپ کو زمینی حقائقی بنیوات میں بتا رہا ہوں انہوں نے صرف زد اور انا کا بقا کا مسئلہ بنایا ہوئے ایک دفعہ نواز شریف کو وزیراعظم بنا کے بائیزت ریٹائر کروا دیں بس پورا ملک آگ میں چاہے جھونک دیں طاقتور لوگوں کی ویڈیوز ہیں نواز شریف کے تین ارب ڈالر کی رشوت ہے ذاتی اناد ہے بغض ہے نفرت ہے لیکن اسی عوام کے آتھوں انشاءاللہ ہاریں گے ہان الیکشن جیتے گا پاکستان کی قوم کو اب فیصلہ جمعہ ہفتہ اتوار تین دن اتوار کا دن چاند رات ہے جس طرح یہ رمضان کا مہینہ سمجھے روزے آپ نے رکھے ہیں برداشت آپ نے کیا ہے اثر کا وقت ہے آٹھ فر وی آپ کی عید ہے بس اتوار کو فیصلہ کن مرحلہ سمجھے پر امن انداز میں دو دو کر کے نکلے چار چار نکلے چھے چھے نکلے جس طرح مرض ہی نکلیں سٹرنٹھ شو کریں جس طرح یہ محرم میں اور اس طرح کے واقعے فلیگ مارچ کرتے ہیں طاقت دکھاتے آپ نے اپنی الیکشن سے پہلے طاقت دکھانا ہے بڑا ضروری ہے جلسے جلوس آپ کا ریکارڈ ہے یہ دھاندلی کے بعد یہ تعداد عوام کو دکھائی جاتے کہ یہ زبردستین لوگوں کو ہرایا گیا تو اپنی طاقت کا بھرپور مزاہر ہے گھر میں بیٹھنا جرم ہے ظلم ہے بیٹھ گئے تو ہار گئے آپ نے محنت اپنی نہیں ہماری بھی روز و شب کی بیس بیس گھنٹوں کی محنت کو ضائع نہیں کرنا یہ سمجھا سمجھا کہ دماغ کا دہی من گیا آپ اس نے زیادہ تکلیف میں ہم ہے ایک ایک لمت قیمتی ہے آپ کا جو آج ہوگا وہ کل نہیں ہو سکے گا کل بیٹھ گئے تاریخ میں پھر رونا نہیں ایک ایک منٹ قیمتی بنائیں چوبیس کروڑا ہے خدا کا خوف کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ کمزور نہیں طاقتوار ہیں یہ چند ہزار لوگ برسگیر پر پینتیس سو انگریز دو سو سال حکملانی کر گیا پنجاب میں دس فیصد سکھ مہاراجہ رنجیس سنگھ اتالیس سارا حکومت کیوں وجہ کیا دی نیچے سارے بھیڑ بکرییاں خوف کے بتونے لا الہ الا اللہ پر یقین کریں یا کنابدو جو آپ پڑھتے ہیں یا آپ نے ہزاروں دفعہ پڑھی آئیت لیکن آج یہ پڑھنے والے کو سیاسی کہا جاتا ہے تو یقین کریں یہ وقت گزر جائے گا یہ چند سال جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کبھی وقت تھا بھی آپ بھول جائیں گے میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں اس وقت ملک میں ناجائز حکومت انوار اللہ کا کر بغیر اپوزیشن حکومت کو ایک نوٹفکیشن جاری کر کے جس طرح اسے بھزیراعظم لگایا شہباز شیف کو ائر فورس ون پہ لائے اسحاق ڈار کو ائر فورس ون پہ لائے سرکاری پروٹوکول دیا چھہتر کروڑ واپس تنہائیں کی ہوا کیا پاکستان چلا سکے انہیں چلتا ہوا پاکستان ملا تھا اٹھارہ سال کی تاریخ میں عمران خان کی بہترین حکومت میں تمام لوگوں چیلنج کرتا ہوں تمام سروی ورلڈ بینک کی رپورٹس لپٹی وہ بھی اتار دی اور پھر پتھر کے دور میں پہنچا دی اب زبردستی حکومت لائیں گے تو انجام کیا ہوگا پرامن تحریکین انقلاب بن جائیں گے اور یہ خود تو خود ہوگئے یہ اصول ہے طاقت کا جب ختم ہوتی ہے آخری وقت میں تو شدت سے آتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کے ظلم کے اختتام کی شروعات ہے بجا کیا ہے پیٹھ معیشت نوجوان طبقہ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہندوستان چاند مسخر کار رہا ہے بلی سے بنی گالیاں بنا رہے زیر زمین ٹرینے بنا رہے اور یہ چالیس سال پرانا کمپیوٹر کا ایک ماؤس ہم نہیں بنا سکتے لیپ ٹاپ بنانا تو چھوڑیں اس کا چارجر تک نہیں بنا سکتے بیروزگاری چوبیس کروڑ ایک حجوم جیسے خان نے قوم بنایا اس قوم کے ساتھ ظلم دیکھیں بچوں کو انفرمیشن ٹکنالوجی سکھانی تھی سائبر سیکیورٹی سکھانی تھی بڑے بڑے محاذ فتح کرنے تھے آج ظلم اور جبر کی ویڈے سوشل میڈیا کے وہ بچارے کی بورڈ واریئر بن گئے سکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی نوجوانوں کو انہوں نے اتنا دیوار سے لگایا کہ وہ اب سوچتے ہی ایک بات ہے تحریکہ آزادی کیونکہ بچوں کو نظر آرہا ہے پڑھنے کے بعد مستقبل اس ملک میں نہیں ہوں دوگ غربت سے نیچے ہیں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی اور پاکستان کی گمبرداشت کر رہی ہے نہ پاکستان میں بجلی نہ گیس سردیوں میں تھٹھٹھٹھٹھٹھ کے مار جائے گرمیوں میں ویسے گرمی سے مار جائے بچوں کا مستقبل خوراک اور نیوٹریشنز کی وجہ سے ویسے ہی بچے بڑے نہیں ہو رہے اور یہ چونسٹھ فیصد جو اساسہ ہے یہ لائیبیلٹی بن گی یہ بھاری ذمہ داری بن گی وجہ کیا ہے یہ بچے آج پر کیوں شہباز شریف اور ان طاقتوار لوگوں کو یونیورسٹریوں اور سکولوں میں ان کا مو نہیں دیکھنا چاہتے یہ گریٹر ڈیبیٹس جو آپ دیکھتے ہیں نوجوان بچوں کے سوالات سنیں شہباز شریف کی تقریر کے لیے زبردستی لامہ اکوالی یونیورسٹری میں بچوں کو آئیں آپ کو وزیراعظم سے ملوائیں بچوں نے انکار کر دیا اس شکل کو ہم نے کیا دیکھ رہا ہے پھر کہتے ہیں امتحان میں فیل کر دیں گے بیٹھو زبردستی موبائل فون شین کے بٹھایا زبردستی بٹھاؤ گے نفرت کریں گے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے یہ نوجوان بچہ گھر جاتا ہے اسے گھر میں کیا نظر آتا ہے بے روزگاری ایک ایک گھر میں آٹھ اٹھ لوگ بے روزگار اسے کوئی راستہ آگے نظر نہیں آتا کوئی معاشی خوشالی نظر نہیں آتی یہ نوجوان بچے اٹھیں گے میں آپ کو ثبوت سے بتاتا ہوں تحریک انصاف آج پاکستان کی مقبول ترین جماعت کیوں بنی صرف پنجاب کی صورتحال میں دیکھ لیں مسلم لگ نون کو کہہ رہے ہیں ساٹھ ستر نشستوں سے زیادہ نہیں دیں گے طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں ہم جتنی مرضی جان مار لیں سارے کا سارے ڈبے اٹھا کے لے دیں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہماری حد ہے پنجاب میں ایک سو اکتالیس نشستوں بے الیکشن ہے اور باسٹھ ہلکے ایسے ہیں جس میں تحریک انصاف مکمل کلین سی یہ تمام مہینین اس بات پر متفق ہے کہ چودہ کی چودہ نشستوں پر لاہور میں تحریک انصاف جیت رہی ہے یہ اوپن چیلنج جائن کے حلکوں میں پوچھ لیں جس سے مرضی یہ راولپنڈی اور مری میں قومی اسیمبلی کی نشستیں دیکھیں یہاں پر سات میں سے تحریک انصاف پر ساتوں آ جائیں گی صوبائی میں چودہ میں سے تیرہ ہیں اب جو دونہ نشستیں تحریک انصاف کی باقی صوبائی میں بھی پانچ میں سے چار آگے گجرات میں دیکھ لیں حفظہ آباد میں دیکھ لیں منڈی میں دیکھ لیں وزیر آباد میں دیکھ لیں سرگودہ ناروال بکھر میاں والی میں ان تمام انیلیسس کو ایک ایک ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کو ہوتے ہیں اور اگلے پروگاموں میں آپ دیکھیں گے بھی تحریک انصاف کی بہت بڑی اکثریت ہے اور بہت سہلکے تو ایسے ہیں جہاں یہ چند پولنگ سٹیشنز کی حد تک دھاندلی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب لوگ اگر گلگت اسطور کی طرح تحریک انصاف والے اپنے گیم پلان سے پیچھے نہ ہٹے تو آخری وقت تک جیت آپ کی یہ جو مرضی کر لیں یقین کریں آخری گین تک آپ لڑیں نتیجہ اللہ نے آپ کو دینا ہے یہ تو کسی کے ہاتھ پہ انہیں خود نہیں پتا پوچھیں ان سے انہیں پتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ نہیں جانتے میں آپ کو بڑے ذمہ دار لوگوں سے پوچھ کے بتا رہا ہوں اب دستبردار کروانے کے لیے نوٹفکیشن کروانے تحریک انصاف کو بھی جو سامنے نہیں آ رہا جو گھروں میں بیٹھے ہیں فارق کریں پھو رہا جو بزدل ہیں ڈرپوک ہیں جنہیں خطرہ ہے انہیں نکالیں میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا ان تمام لوگوں سے ٹکٹ سے پہلے کہ سیاست سے کنارہ کش کر کے ریٹیار ہو جائے آپ کے بس کا کام نہیں گراؤنڈ میں وہی کھڑا ہو جس کے اندر نمخم ہے کیونکہ بات اب یہاں تھا کہ دیکھیں جس نے یزید نے ووٹ مانگا اور جو بھی حسینی تھا اس نے ووٹ نہیں دیا سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا بیعت نہیں کی نام ہے زندہ ان کا جو لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے وہی کردار ہیں آج یزید ہر دور میں چھوٹے چھوٹے کرداروں میں موجود ہے اس کا نظریہ موجود ہے لیکن آپ کو وہ امام حسین علیہ السلام کے نظریہ پر صرف یہ لشکر یزید معاف کیجئے یہ پنجاب پولیس اسلامباد پولیس کامیاب وہی بلوچ دھرنا انہوں نے اٹھا دیا انہیں اندازہ نہیں ہے نفرت بچیاں لے کے جب بلوچستان جائیں گی وہ اگلی چار نسلوں میں پھیلیں گی یہ سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو گئے سپریم کورٹ انصاف کی دے دیوی کی باہر ایک زندہ لاش کی طرح جسٹس منیر اندر بیٹھا قاضی ایک کردار مردہ انسانوں کو انصاف دیتا ہے زندہ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے چین کی بانسری بجا رہا ہے نیرو کی طرح آج ایران پاکستان کو جو فرنڈلی میٹ دنیا نے دیکھا نہ مسنگ پرسن کے ثبوت آئے نہ تصویریں آئیں وہ دو مہینے سے سردی میں ٹھٹھرتی وہ پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہاری ہیں بلوچستان ہارا ہے ریاست نے بلوچستان کو پیغام دیا ہمارے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں انصاف بھی نہیں بچیوں پہ تشدد ہوا پانی پھنکا ظلم و جبری بارہ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر گئے انصاف کی امید کے لیے آئی وہ ڈاکٹر شازیہ کا ایک کیس تھا مشرف نے آگ لگائی بلوچستان آج بھی جل رہا ہے آفرین ہے ان لوگوں پہ دو مہینے برداشت کر گئے سردی میں پنجاب کے لوگوں کو اب اس انتحان میں گزرنا ہے اٹھے جمعہ ہفتہ اتوار تین دن ہے حالات بدلیں اپنے پر امن انداز میں ترکی میں لوگ نکلیں آپ نہیں نکل سکتے تو پھر آپ کو رونے دونے کا حق ہی نہیں نکلیں آپ پاکستان کے حالات انشاءاللہ ویسے بھی دوزار چوبیس میں بدلیں گے یہ یاد رکھیں میں آپ کو بارہا کہہ چکوں آپ کو نظر آئیں گے یہ سب چیزیں یہ صرف امریکہ کی حکومت بدلنے کی دیر ہے سیدھی بات آپ کو بتاؤں بائیڈن جب تک موجود ہے اس کی ایڈمنیسٹرشن موجود ہے سی اے کے لوگ موجود ہیں ڈانالل بلوم ڈانالل لوم موجود ہیں یہ تمام غدر چلتی رہے گی لیکن جو اچھی خبر یہ ہے کہ ڈانالل ٹرم جو ہے وہ ابھی نیو ہیمسفائر میں اور ایوہائیو میں دونوں میں برتری لے گیا یہ انیس سو چیتر کے بعد اس کی بڑی برتری ہے وہ ڈانالل ٹرم صدارت کی طرف جا رہا ہے امریکہ میں حکومت بدلتی کہ یہ تمام تاقتور لوگ جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گے ان کی ساری تقررییاں وہاں سے ہوتی ہیں ملازمتیں آپ کو پتہ ہے سارے معاہدے سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو ببل کی طرح پھٹتا ہوا نظر آئے گا کچھ مہینوں میں ساری گرد صاف ہو جائے گی یہ زبردستی کا الیکشن بنا کے بیٹھیں گے انہیں دوسرا الیکشن فل فور کروانا پڑے گا اس لیے یہ جسٹس منیر پارٹ ٹو اور اس کا جو پٹھو ایسے استعمال کہا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے ذریعے تحریک ان صاحب پبندی لگائیں لیکن اس میں بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے اس میں دیکھیں اس شخص نے عدلیہ اور ریاست کے درمیان درمیانی راستے کی ڈیل کی اب جو فیصلے آئے ریاست کے خلاف آئین اسے تسلیم نہیں کرتا یہ لوگ مثلا ابھی اتر من اللہ نے سائفر کے مقدمے میں خان کو بری کیا پشاورہ ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا ریاست اور جسٹس منیر سہولتکار قاضی فائز ایک طرف باقی انصاف کے جو کھڑے ججز ہیں وہ ایک طرف پھر انہوں نے سویل بڑھائی چنسار عباسی جیسے کالم سے دلیہ جو پیغام دی رہی ہم مارشلال لگا رہے ہیں تم نہیں روک سکتے بہتر ہے جسٹس منیر پارٹ ٹو بنو وہ چار آتھاگے نکل گیا اس نے انصاف کی دھجیاں ہی بکھیر گیا رہا خدی ایسی ایسی تجاویز دیں کہ وہ اجازہ الاصل و مظاہر ناکیوی بچار استیفہ دے گی جلے گی کبھی انصاف میں درمیانی راستہ وہ عدالتوں کو تو ایک ہی راستہ ہے وہ انصاف لیکن قاضی فائز نے جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ کھلوال کے ویڈیو ماننے سے انکار مقلا سے جو روئیہ ہوا پھر جو الٹرا پارٹی الیکشن میں اس نے کام کیا لیکن مقلاہ لڑ ہے شویب شاہین نے ابھی بیس توہین الیکشن کمیشن میں لے لیا تاریخ بیس فروری کی اب جو دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی اس پر بھی جب بات کر رہے دیکھیں کے پی کا وہ میمبر الیکشن خود گہر ہے آپ کے پاس خان کی تصویر ہے آپ کے پاس بلا ہوا نہیں ہوا تو کیا ہوا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ خان کی تصویر ہی کافی ہے کہتا ہے اسلامباد کے ہر علکے میں پوسٹر لگیں ویسے پوسٹر پتا نہیں ہے تو بدیانت لوگ ہیں یا جائل ہیں انہیں پتا نہیں کہاں لگی یہ تصویریں وہ دکھائیں ہمیں بھی ایک تو یہ پڑھتے نہیں دوسرا سیکھتے بارال بلے کے بغیر خان پھر بھی جیسکتے یہ سب جانتے ہیں اب جو دفعہ ایک سو چورتالیس انہوں نے الیکشن کے دنوں میں لگائی اور اس کے لیے دیکھیں اب جو توہین الیکشن کمیشن بھی بلکہ گواہ ٹاؤٹ صحافی ایک ہو لائے حافظ طائر خلیل یہ حافظ زند بندہ دل و دماغ پر شاید ان کی قرآن کے ایک آیت اثر نہیں کرتی الیکشن کمیشن کے حس میں خان کے خلاف گواہ بنا ہے جی اور جنگ گروپ کا شرم بھی ان لوگوں نے کتنی عمر رہا کہ جھو ٹھیک ہوئی ہیں دیکھیں کیا پال ہوگئے سائفر میں بھی ایسے گوہ لائے اس میں بھی بیانیاں بدلا رہے ہیں جو بیانیاں سازش و مداخلت سے کہ جی سائفر گم کیسے ہوا آخر میں اومیڈیا کا نیوز اینکر ہے وہ ندیم ملک سستہ نوسرواز بشرا بی بی کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کی اوقات اپنا شجر کس طرح کی گھٹیا لوگ پلانٹیڈ انٹریو جانگیر کرین سے خیر میں اپنا ٹائمز آیا نہیں ایسے لوگوں میں اگلے انشاءاللہ انٹریو میں آج آپ کے ساتھ ایک میمان میرے ساتھ ہوں گے وہ ضرور آپ چیک کیجئے گا لیکن اس سے پہلے میرا وی لاغ ضرور آئے گا اپنا خیال رکھیں جو چیزیں رہ گئیں اس میں قبل کریں گے اللہ حافظ